نمشکار آدھاب سنا ہے پاکستان این ہندوستان کی دوستی ہونے کو جاری اور یہ کسی پاکستانی لیڈر نے نہیں کہا ہے بلکہ پاکستان کے فوج کے چیز جنرل باجوہ شریف کو دل میں بات آئیے کہ یہ ہندوستانیوں سے دوستی ہونی چاہیے اب ہندوستان میں ہر کوئی خوش ہے کہ بھئی چلو ایک بار پھر کچھ سیکھا نہیں ہے ہندوستان نے یہ جب بھی کوئی پاکستان سے دوستی کی بات کرتا ہے تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ چور کی داڑی میں تنکا ہے کیونکہ آپ جب اپنے آپ کو ہندوستان برے صغیر کہ سمجھتے ہی نہیں ہیں تو دوستی کس بات کی ہے اگر دوستی اتنی کرنی تھی تو افغانستان سے دوستی کر لیتے وہ تو مسلمان ہیں پشت و زبان بھی بولتے ہیں آپ سے زیادہ گورے ہیں تو پاکستان کی دوستی افغانستان سے نہیں ہو رہی ایران سے نہیں ہو رہی تو کیا انڈیا سے ہو جائے گی اور انڈیا کے اندر لوگ خوش ہیں کہ ہاں وہ جتنی امی آنٹی ہیں وہاں پہ وہ خوش ہیں عمران خان آئیں گے آپ لوگ سیدھے سادھے لوگ ہیں نائنٹین فورٹی سکھ سے آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے آپ اس چکر میں پھٹ پڑ جاتے ہیں گھر میں آپ کے جماعت اسلامی بیٹھی ہوئی ہے وہ چلاتی ہے حفاظت الاسلام بنگلہ دیش میں وہ چلاتی ہے جماعت اسلامی پاکستان مول بھی ہر جگہ بیٹھا ہوا ہے ہندو کو کافر سمتتا دعائیں مانگتا ہے کہ ہندو سارے مر جائیں تاکہ یوم قیامت آئے اور یہ اپنی وہ بہتتہ جہوریں ہیں ان کو مل جائیں کیونکہ اس دنیا میں ان کی شکلوں کو نصیب تو نہیں ہے کہ یہ کسی سے گرل فرنڈ بنا کے کہیں ڈیٹ پہ جائیں یا حس خوشی ہو جائیں بچھورت رہنا ان کی قسمت ہے یہ بیٹھے بے آپ کی فلمیں دیکھ کے ان کا جی چاہتا ہے کہ بھائی ہمارے بھی کچھ ایسا ہو جائے ہونے وانے کو کچھ نہیں ہے آپ دیکھئے گا جیسے ہی دوستی کا ہاتھ بڑھائے جائے گا جیسے ایک پرائم منسٹر اپنے نواز شریف تھے ان کے اپنے امبیسٹر نے سیبوٹاج کر دیا ڈلی میں جو پاکستان کا امبیسٹر ہائی کمیشنر تھا اس نے سیبوٹاج کر دیا ملک کے پرائم منسٹر کو کہ کہیں دوستی نہ ہو جائے کہیں یہ نہ ہو کہ پاکستان پنجاب کا آدمی کوئی انڈیا کے پنجاب سے پنجابی زبان میں بات کر لے کیونکہ پنجابی کوئی پاکستانیوں کی نظر میں زبان تھوڑی ہوتی یہ دنیا کے واحد لوگ ہیں جنہوں نے اپنی مہاز بولی کو اپنی مہادری زبان پر پابندی خود لگائی ہے غلط قسم کی اردو بول کے اپنا مذاق اڑوانے کا شوق ہے نہ فیض نے بولی نہ پنجابی نہ اقبال نے بوجی اقبال نے ترانہ بنایا ہندوستان کا چوری کر کے اس کا پھر اسلامی ترانہ بنا دیا آپ لوگ لگے ہوئے ہیں اقبال کا کہا رہے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کب ہوش آئے گا ہندوستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو کہ پاکستان سے ٹھیک خبر اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک پاکستان کے لوگوں کو اپنی شناخمہ پتاؤ پاکستان کے پنجابیوں کو یہ نہ پتاؤ کہ وہ کوئی پانچ چھ ہزار سال سے کرکشترہ کی زمینوں پہ بیٹھے ہوئے رام کے شہر لو اور کیش کے اندر بسے ہوئے جہاں ہندو نہیں ایک چھوڑا آپ نے کرنے جا رہے ہیں دوستی آپ ڈلی سے ساتھ میں سندو دیش کا کسی کو نہیں پتا وہاں آزادی کی مومنٹ چل رہی ہے بلوچستان میں پاکستان فوج اور بلوچوں کی جنگ چل رہی ہے پشتونوں کو جیلوں میں بھرا جا رہا ہے پی ٹی ایم کے اندر اور دوستی کریں گے اب ڈلی سے جا کے کچھ خدا کا خوف کریں کچھ ہوش کی اکل کریں ہندوستانی چاہے کیسے بھی ہوں ہندو ہوں سیکھ ہوں مسلمان ہو خیر مسلمان تو انڈیا میں وہ اور چکر ہے کہ ان کی اور تعلقات ہیں پاکستان سے جیسے امت کہا جاتا ہے وہ بھی نہیں سمجھیں گے یہ آپ پہ بمبائی میں لوگ سب آپ پہ حملے کرتے رہیں گے یہ کشمیر کے اندر یاد ہی بیٹھتے رہیں گے اور آپ اسے مجھ میں بیٹھے رہیں گے کہ شاید باجوا سچ بول رہا اور دوستی یہ دوستی ہوتی کچھ نہیں ہونے کی دوستی ہونی ہوتی تو بنگلہ دیش کی پاکستان سے دوستی ہوتی افغانستان سے ایران سے میں نے جیسے بتا دیا کہ کسی سے نہیں دوستی دوستی ان کی ہوتی صرف اس سے جس سے ان کو فری میں پیسہ ملے یہ امریکہ کے دوستے پہلے اب چین کے دوستے ہیں کبھی سعودی ریبیا کے دوستے آج کل ان پر سوار ہے ترکی کا ارتغال تو یہ بیماری ارتغال کی جو ہے اس کے اندر انڈیا کا کوئی رول پلے نہیں ہے یہ ڈیفلیکشن ہے یہ اب بھی پاکستانی یہ سمجھتے ہیں گر ترکی کی فوج جا کے تیمور کی طرح بابر کی طرح قبضہ کر لے پاکستان پہ تو یہ سڑکوں پہ ناچیں گے اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گا آپ کے پاس